ایسے تو روجی تو روجی کما لیتے ہو پیٹ بھرنے کے لیے کوئی تو ایسا وقت رکالو اس آنکھیں دن کے لیے کیونکہ ایک دن یہاں سے صریح دکان مکان جمیر سب چھوڑ کے چل رہا یہ سب آپ کو چھوڑنا ہوگا چھوڑنے کے پہلے کچھ کام بنا لو کچھ سچے اچھے سیوار دھرمار پرمارکاریوں میں لگا لو تو یہ سب تمہارے ساتھ چلا جائے گا نہیں تو کال تو ستھین لے گا لے کے آپ کو جانے ہی سکتے ہو پھر آپ یہ چھل کبت دھوکھا دھری بے مانی مارکہ دھمسہ چوری کتلے آنی بے چار کچار یہ کس کے لیے کرتے ہیں یہی گناہوں کا گتھر جو اگیانتہ بھول بھرم سواتلو بلالک میں آپ نے باندھ کے اپنے سر پہ رکھا ہے ایسی گناہوں کی سجا پہ جائے گا چار کھان چورہ سیرہ کے انہیوں میں جنم دلانا یہ یہی سجا ہے پیڑا بھی سے کبھی نکل نہیں پاؤں گے اس لئے کیونکہ ستھ دارہ اور لکشمی پاپیوں پہ گھر ہوئے ستھ مانے بیٹا بیٹی دارہ مانے ستری دھن دولت جوال مکان تو سب دل پاس ہے چوڑ اگر کے تریبے چاری کچاری سب دل پاس ہے لیکن آپ کو مانو جی من کسی لیے ملا ہے ستھ دارہ اور لکشمی پاپیوں پہ گھر ہوئے سنت درس ہری کرپا گھو سوامی درلم تو یہ دو کام درلم ہے کہ سنتوں کا درسل مل جائے اور بھگوان ملنے کی جکتی مل جائے یہ دو کام یہ دو کام کے لئے آپ کو مانو جن ملا ہے اور دونوں چیزیں آپ کو سمجھ سے بھی نہ مانگے دی دیں لیکن آپ نے اس کی کوئی قدر نہیں کیا کیا کیونکہ جو کام میند پریسم سے ملتی اس کو لوگ سمجھ کے لگتے ہیں یہ تو تم کو ایسے ہی دے دیا گیا نہ کوئی پریقشہ نہیں گئی نہ کوئی پریقشہ کرایا گیا نہ گھر گستی برباد چھڑایا گیا نہ بچوں سے لگ کیا گیا نہ کھیتی دکاندر تربیہ پر بند کر آیا گیا نہ تمہاری کوئی جاتپات پی گالی گئی اور گروہ نے گھر بیٹھے تم کو یہ امولک دھر ہے نام دان جیب آتموں کے دھرکہ دان اور آپ کو مفت بھی نہ مل تمہیں جو رشی ملیوں کو نہیں ملا ہزاروں وقت جنگلوں میں بیچارے اُلٹے کھڑے رہے اور لگے یعنی بینا مستر کے سریر کو سکھا دیا ہڈیاں گلا دیا وہ کو اسے دور رہے لیکن اس سمیں سنت ماں پر اُلٹھے نہیں تو یہ یکتی ان کو نہیں مل پائی جو یکتی آپ کو گھر بیٹھے مل گئی کتنے بڑے آپ بھاگ سالی ہو لیکن تم نے اپنے بھاگ پر پتھر گرا لیا پتھر گرا لیا تو اس کے لئے کوئی کیا کرے گا یہ ساں جانکاری آپ کو رکھنی جائیے لیکن رکھو گے پیسے تمہارے امنا نے سیطان من میں تھا ہوا اصلی تسمن تو من تمہارا اندر بیٹھا تم کے جو پروسی نہیں ٹھیک یہ تسمن وہ خراب وہ خراب تم کبھی یہ مانتے نہیں کہ ہمارا من ہی خراب ہے یہ خراب ہی کیوں دیکھتا یہ سب میں سب کی برائی ہی کیوں کرتا اور سب میں سنکا ہی پیدا کیوں کرتا یہ اصلی دسمن تو تمہارے اندر بیٹھا اور یہی جگہ کرتا یہی پورے پیگوں کی ترب لے جاتا اور پھر سجا دیلاتا تب ہی مہابرسوں نے کہا ہے آپ رات کریں کوئی اور سجا کوئی اور ہے کون بھی آپ رات ہی من یہ سلا دیتا اور پیدا جاتا تن لوگ سری کہنے والا اس کو چاچہ ڈن نے بہت بڑھا کام اس نے کیا لیکن کرانے والا وہ دکھائی نے اندر بیٹھا وہ دکھائی نہیں دیتا اس نے کنجو میں جب سن بنائے انہوں نے من کو پکا یہ اصلی یہی تو اصلی باگی ہے اسی کو پکا اور اس کو پہلے سرسن سنایا پھر اس کو سیوہ میں لگایا پھر نامداد نکٹر سمرنہ بھجر میں لگایا اگر آپ اسی طرح لگے رہتے اور کرتے رہتے اور گروہ کی طرح مرتی رہتی تو یہ سیطان من ایک دن ایک دن بلکل ٹھیک ہو جاتا ارے بھارت بھومی کے سنتوں کا اتحاس جنہوں نے بال میں جیسے ککھیاں ڈکیت کو بھومی بھی اور موگیانی بناتی دیکھئے کہ دیکھئے کہسا یہاں سے شروعہ گریب ہے یہ دھارمی درتشگا بان میں جی ماہ راج کے نام سنہوں بڑے پکھیات دکھے رہتی چینہ جٹی راجنی کے سبت دوسرا کام نہیں تھا جو کوئی راستہ لکھا جاں لیکن جب سنت مہا پرچوں کو کسی کو گیاں دینا ہوتا ہے تو وہ چل کے پہنچا ہے اتنی اپنی کرجے سمجھتے ہیں چل کے تمہارے دربادی آجاتے ہیں وہ بھی اسی راستے سے نکلے ہوگے کل گیاں دینا تھا یہ دن پہنچے تو بار میارے بھئی رکھو کون ہو تو گھلے ہوگے کہا جو کو تمہارے پار رکھ دوں تو اب سادو کے پاس کمنڈل لوگوں ٹھیکوس رہی تھا وہ رکھوال ہی آیا تو وہ انہوں نے دینا سے کہنا ضرور کیا ارے بھائی یہ کام کس کے لئے کرتے ہو کہا سب ہی اپنے وال بچوں کو پاننے کیلئے کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں کہا ٹھیک ہے لیکن جس دھن سے تمہارے پروار کے لوگ پانن پوسن کرتے ہیں تو ان سے جا کے پوچھو تمہیں دھن کے کھرچ کرنے والے ہو کہ پاپ میں بھی حسن ہوگی کہا اچھا جس سے تم بھگ جاؤ کل نہیں بھگو گا دونوں سادووں کو بال میجی نے رسی سے پیڑ میں بان دیا اور گھر گئے تو گھر والوں نے کہا رہے کہ کچھ لائے نہیں ہوئے کہا آج کوئی ملے نہیں تو سادو ملے ان کے پر کتھا نہیں لیکن سادو نے یہ کہا کہ اپنے گھر والے سے پوچھ کے آؤ جو تم سامان لوٹ پاٹ کر کے لے جاتے ہو اس سامان کر کے بھگو وہ پریوگی کرتے ہیں کہ تمہارے پاپ پر میں بھی حصہ نہیں گھر والوں نے کہا ہمیں پاپ آپ سے کیا لے جو لے آتے ہیں پھر بھی اس سمجھ میں نہیں آیا پھر لوٹ کہا گھر والوں نے کیا کہا کہا وہوں نے کہا ہمیں تمہارے واپ پاپ سے کچھ لے نہیں یہ پھر تم سمجھو کہا پھر میں تمہاری سمجھ نہیں آتا پاپ کے بابی تم بنوگے سجاد تم بھوگوگے آرام وہ اٹھائیں گے تمہاری بندی میں کچھ نہیں آتا دیرے 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 بچھال کر ان کو سرسن بچن سنا دیا سناتے سناتے ایک جمبو جیت پرد گئے وہی سے انہوں نے سنکرب لے لیا اور یہ صاحب جو مطم مارکات کرتے تھے راجنے سب چھوٹ دیا اور راستہ بتا دیا سر ہوئے چلے گے جنگل ہوئے بچنگل چلے گے نام کی کمن کر لیا لیکن سنسار والوں نے کیا سمجھا گسوئی مارا نے کیا نکھا جو مارکات کر رہا تھا ایک در سادو بن گیا تو اُلد گیا چیت پرتی پرتی سے بزن گئی ہے اور وہ برمگیانی بنا دیتا ہے اگر اُلکے بتنوں کو مان لو اور بشوات کر لو اپنے جیمن میں اُتار لو تو یہ جتنی خرابی ہے یہ سب ختم ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ برا ہی تھی تھا اور پاپی ہی پوڑی آکمہ ہوتا لیکن جب بنانے والے کے ہاں جیسے مٹی تو مٹی ہے لیکن جب کمار جو کمکار کاری کے رہے ہیں جب اس کے ہاں مٹی پڑ جاتی ہے کترے اچھے اچھے برتن سکل کے بناتا ہے یہ تو بنانے والے کے ہاں میں ہے اسی طرح سے سادو سندھ ماتما ایک جنگندے اور خراب پاپی جیموں کو لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے سابو لگاتی کھائے کا گریبی کا بیماری کا بدلہ ملکہ کا تین طرح کا سابو لگاتا ہو اور اس کو ساب کرتے گا جب پاک ساب ملون ہو جائے گا یہ بھی کم کرے گا اس کا بھی جیون سابسک ہو جائے گا اس کی بھی جیون کو جنگ جائے گا ارے گندگی ہز گئی پھر خراب پاہا ہے خراب تو کیول پاپوں کی گھنگی کی بجے سے برے کھرموں کی بجے سے برے کھانپان کی بجے سے آپ خراب کرتے ہو جب یہ برائی سب ختم ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا ارے کپڑا گندہ کسی نے کرتے ہیں جب گندگی ہے اور گندگی ہٹ گئی تو کوئی نہیں گندہ کرتے ہیں سب اچھا کہتے ہیں سب پریوک کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہ دن کپڑا ہے کس کا جیو آتما کا کبر کھول یہ چمڑے کا کھول ہے جیو آتما کا اگر کسی سنتم آتما کے ہاتھ میں پڑ جائے گا اور وہ پر دیا کر دے پری اور اپنا وہ سابون لگا دیں تو یہ پاک صاحب نعمت پہنچ ہو جائے پھر اس کو کوئی نہیں کہے گا جتنے دشت آتما جتنے برے لوگ جب سنتوں کی سرن میں چلے گئے ساتھ پاک صاحب نعمت پہنچ ہو گئے ان کو کسی نے کچھ نہیں کبھی سہیں یہ مطلب گنسوائی مہارات کتنے کھڑا تھی کہا انہوں نے اپنے جیمن میں کہا میرا جیسے کوئی کامی برس نہیں ہوگا دھردی پر میں اپنی اسٹری کے بغیر نہیں پاتا تھا اتنا کھڑا تھا لیکن دیرے 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 ان کی کانیات نے پڑی ہوئی اپنی عورت کے بغیر ایک منت میں ایک بار گائے چرانے گئے اور چرانے کے جو واپس آ ان کی سسران سے کوئی سالہ والا آگیا لینے کے لئے وہ ان کی عورت کو لے کے چلے گیا جب سان کو لوگ کیا دیکھا عورت نہیں تو گائے والا تو چیزے چھوڑا اور پھٹ سے بھٹ رہے گئے اور رات و رات سسران پہنچ گئے اب بارہ سارے بارہ ایک بجے رات میں کوئی کسی کا پتی مائکے میں اگر گھر پہنچ جا تو کتنی سر لگیں گے اس نے بہت دیکھا ہے اس نے بہت دیکھا ہے کہا اتری رات کو چلے آئے دنیا کے لوگ کیا کہیں گے ہمارے پروار والے گاؤں مہلے والے کیا کہیں گے اس نے آدمی کتنا کامی ہے تو اس کو پھروت آ گیا ہے ان کے سری کوئی اس نے کیا کہا لاغ نہ آئی آپ کو دھولے آئے ساتھ دیکھ دیکھ ایسے پریم کو کہا کہوں مناث دیکھار ہے ایسے ایسے چملے کے کھول سری سے تمہارا اتنا پریم ہے تم کو سرم نہیں آئی بہت ڈانٹھنا گئی اور دوسرا پھر دوسرا بان مار دیا لگا تھا کہا ہستی چرم یہ دے میں جامے جیسی پرید اور جیسے یہ بھگوان میں تو ہوت نتو بھو بھی جیتنا تمہارا پریم میرا ایسے چملے کے سریر میں ان میں مان ستی اور خون بھرا ہے اور ملموت بھرا اس گندے چملے کے کھول سریر سے جتنا تمہارا لگاؤ ہے اتنا کہیں اگر بھگوان سے ہو جائے تو ہمارا تمہارا دونوں کا کھلیا ہو جائے گا یہ رتنا کی بات گل سوامی کے سینے میں لاسی لگی جائے اوہ اس تری ہو کے مجھے سمدھا رہی ہے بس وہی سے ان کو قیام ہو گیا انہوں نے وہی سے سنکر ملے لیا تو تیریہ میری قیام کی ماتا تو نے قیام دیو گو سوامی داد بھجے بھگوانے چاہت تیری یا تیری سیجنہ چلاؤں گی سنکر ملے لیا آج سے تُو میری گیان گروہ ہو گئی تو میری گیان کی گروہ ہو گئی اور ہمارا تمہارا اتنی بھگوان کی خوش کے لیے نکلوں گا اور جب تک اسے پرابت نہیں کروں گا مچین سے بھٹیں گا یہ سنکر ملے لیا کو سوئی ملے لیا اور نکل پراب سے سمجھتے گروہ کی خوش میں نکل پرابت نہیں کروں گا خوشتے خوشتے ویچارے سر طرف سے مصیب اطاپتی اٹھاتے اٹھاتے انت میں ان کو گروہ مل گئے نرہری دھاس نرہری دھاسی سمجھتے وہ ایسے سندوقی گروہ کی کیا جانت ہو گئی وہ تو سب صدرے صدرائے بنے بنائے لیکن خراب جیوہوں کے لیے خرابی کا پرمار دے کر کہ تم چنتہ مت کرو میں تم سے زیادہ خراب ہوں جب میرا کام ہو گیا تو تمہارا کیسے نہیں ہو گا یہ کیون ان کے اندر وہ سا پیدا کرنے کی نہیں نرہری دھاس کو اپنا گروہ بنا دیا انہوں نے نام دے دیا بدنام کی کمائی کرنے دیا کرتے 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 دیرے دیرے ایک جم جیون ہی بدل گیا اور آکھ مجھا گئی پرمارتوں سے ملا دیا جب مل گئی تم انہوں نے سوٹا میں نے بہت پریشنم سے بہت خوشیبہ سنگرس میں پڑا چلو کلیو کے جیون کو ایک سرن راستہ بتا دوں تک تمہارے لیے انہوں نے رامچیت مانوس کی رچنہ کیا اور اس میں جو اترکان اس میں ساری بھکتی اور نام کی کمائی اور سندوں کی میمہ اور سسنگ اور پربو پراتھی کیسے ہوتی اترکان میں سوٹ پیچھے لکھ دیا لیکن آپ اسے پڑھتے نہیں ہوگے اگر اترکان کو پڑھتے ہوتے تو تمہارے سارے پرشنوں کا اتر ہے اور سارے سمجھیاوں کا سمادہ نہیں ہے لیکن سمجھ میں آپ کو کچھ نہیں ہے انہوں نے بتایا جب نریحلی دار گروہ سے ہم کو نام دام دلیا جیسے میں نے نام کی کمائی شروع کی کچھ ہی وقت سبیتے گروہ کی دیا ہو گئی میرا کام بن گیا دیا میں تب انہوں نے لکھا ہے جب میں جب میں نے پہلے نام کا شون دکھیا جو گروہ نے پانچ نام دیئے جب پہلے نام کا جیسے میں نے سمجھ کیا اور دیا ہو گئی تو کیا ملا کی موہی بلو کی گام موسے کا ہی اوپیہ سات تورا تے کے او موکھ مائی وہ پہلے نام کس کا کار مہوں کا اور رام انہی کے حکم سے آئے تھے بالکان میں کیا لکھا نام نیرنجن روب دھرا ہی کوسلیا کی گود جو کوسلیا کی گود میں آئے تھے وہ نیرنجن کے حکم سے آئے تھے اور آپ کو جس کے جن کی وہ یار آدھنا کرتے سادھنا کرتے جن کا پتا ہے نیرنجن اب تم کو سردوروں نے ڈاریک کے نیرنجن کا ہی نام بتا دیا اب جیسے نام لیا تو کہاں پھوراں رام سامنے آکے کھڑے ہو گئے بڑے خوش ہوئے اور بھائی میرے پتا میرے مالک کا نام کھو لی رہا بڑی سردہ سے پرنام کروان نمن کروان نام لے رہا تو بھگوان رام خوش ہو گئے انہوں نے دروازہ کھول دیا یہ کار گیس سے نکلنے کا دروازہ انہی کے آتھ میں انہوں نے خوش ہوگے دروازہ کھول دیا گوسوانی مہارات کہتے ہیں جب میری جیوہ اتھر وجہ سے نکل کر دوسرے نام پر پوچھ ہو تو کیا لیتے ہیں کہ اتھر ماجے سنے اندہ جیل آیا اور تیکھے مو پاہو اپرمہان نے نکایا کہا ادھر مد میں یہ مدی ہے یہ تیری ہے یہ جہاں پر پروسے میں لگاتا ہے میرے بیدی لگاتی ہے یہ مدیس ہے یہ سریع کی دیری ہے کہا جب اس تیری میں گوسوانی مہارا نے کیا لکھا نام دیپ مری دے دے دہری دوار گوسوانی بھی تر باہرے جو چاہت ہو جیار جب تک وہ نام مری نام دان دینے والے سنسطور نہیں ملے گے جب اس نام مری کو یہاں پر رکھو گے تو ادھر بھی پرکاس ادھر ادھر کا گیان ادھر کیا توڑو گیان ہو جائے گا کہا جب میں ادھر پہنچا ادھر ماں سنندج رہا بیکھو بھو بھرمان بھو 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 مان کی میں رچ نا دیکھ رہا ہوں کہا جب اس کے اوپر کیسے نام مستان پہنچا تو کیا دے نہیں جب گروہ نے جو تیسرے نام دیا جب اس نام کا جاپ کر کے اس استان پر پہنچا تو بڑے بڑے ہاتھ میں چترے بڑے 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 چترے کاری گئی ہوں سی اور لیس ایسے وہ مندل میں دیکھ رہا ہو جو یہاں کئی نہیں دکھائی دی رہا ہے جب اس کے نام پر چوتھے نام میں پہنچا تو کیا کہتے ہیں کہ کوٹی نے جاتو رہا نہ نکو نہیں تھا اور اگر اس سے سیسار دائیسا کرو گرما کرو بجتو کرو شنگر اور اگر اس کوئی گرتی نہیں ہے یہ کہا گروہ کی کیسے دیا ہو گئی نہ نام آدھار دیتے نہ نام کا سارا بیٹا نہ جیو آتما جگتی نہ ان لوگوں کی سیر کرتی کبھی جانتا نہیں کرتا یہ سب آپ کو اس نے بتایا کہ تم کو اگر نام دان مل گیا ہو تو میری طرح اپنے گروہ پر بشواث کرنا گروہ کے دیئے یکٹی پر بشواث کر کے اور نام کی کمائی میں لگ جانا اور دیرے دیرے یہ سب تم کو بھی پرابہ ہو جانے گا لوگوں کتنی بڑی جنگ گاری تھی لیکن یہ کہا ہے جیو آتما جگہ کی کب کا سارا یہ بھی اس سارا کرنے کے بتایا ہے کہ ایسے نہیں جگہ کی جیسے آپ ایسے سمجھتے ہیں تو نے جنگ بھائی کی اور جب تک جیو آتما کی آنکھ نہیں کھول گی اُدھر آپ جائی نہیں سکتے دکھائی نہیں دیکھا انہوں نے لکھے بتایا ہے کیا کہایا ہے دیکھئے کتنا سا سا بیان کر رہے ہیں مطلب یعنی کیوں گھرے پالا کیا بھی موچ نہیں آگے اور مٹایاں تو سا یہ دکھے بھاو راج نہیں گے جیسے یہ آنکھوں کی پلک نہ کھولے ایسے وہ تیسری آنکھ دی پیا جو جیو آتما میں سیونیت رہے جب تک اس کی پلک نہیں کھول گی اُدھر آپ کو کچھ نہیں دیکھائی دیکھا اُدھر ایک پلک بھی موچ نہیں ہے کہی میٹھے ہیں تو سا دکھ بھاو راج نہیں کی باو ساگر کی تیتری کٹھنائی پریشانیاں ہیں جنم اور مرہ بھاو دمن کی کہا جیسے جیو آتما کہ یہاں کی پلک کھولے گی اِدھر کا مسارہ سا تھوڑ جائے گا اپنے چیتندیس کے دب چلی لگے گی لیکن جب یہ کھولنے والا کی ملے تھا تو ایسے کچھا دیکھے کتنی بھلے گی بڑی عزبست ملنگتی اُگرے پلک بھی موچ نہیں کی میٹھے دو سے دکھ بھاو راج نہیں کی سوجھ ہے ایرام چریت مرمانی اور گتھ پرگتے جہاں جو جائی کھانی جو ایرام چریت مرس جو سنائی جا رہی ہے یہ تم کو دکھائی بھی دیکھیں جب دکھائی دے گی تب آپ کو بھی سواس ہوگا کہ اسری کیا ہے اور لگلی کیا لیکن دکھائی کم دے گی جب جیو آتما کے تیسریوں کھولی تیسرا کند کھولے گا تب دکھائی بھی دے گی اور سنائی بھی تب آپ کو ملو ہوگے گا کہ رام چریت مرس گو سوامی جی مارات نے یہ جیو آتما کو جگانے پرماتما سے ملانے جیو آتما کو گھر پہنچانے کی یکتی ہے یہ دماغ انہوں نے ہوتی لیکن کچھ نہیں سب حسن پری پرتن میں جھٹ گئے اور جان دکھائیں روپے پیسہ کار کے سامن تک سیمیت رہ گئے لیکن جو آتما کی کامیل سچا لاکھ تھا وہ سبجد کسی کو نہیں ملا جب تک وہ گروہ نہیں ملے گا گروہ مانے جانکار نہیں ملے گا جانکاری نہیں ملے گی آپ کو سبجدہ نہیں ملے گی لیکن تمہارے گھر میں سب رکھا پڑا میں اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتا ساتھ تمہارے گھر میں رکھا پڑی ملکی ہے لیکن کوئی کرانے والا ملنا چاہیے تھا سنانے والے ملے گانے بجانے والے ملے بہت سانس پیت پرچھن کرنے والے ملے تم سے دھان درچیاں روپیہ پیسا مان سممال لینے والے ملے لیکن جیو آتما جگانے والے پرماتوں سے ملانے والے نہیں ملے تب ہی آپ کو دھوکا ہوگی ہے یہ سب دھوکے ہیں اور یہ دھوکے کو بینہ سرسل کے آپ سمجھے سکتے ہیں اسے ماں پر سنیں یہ سارا کر کے کیا کہا کہ ست سنگ سار ہے یہ جیوان کا ست سنگ سار ہے جیوان کا یہ جیو بیچارہ کیا جانے یہ جیوان بیچارہ کیا جانے جو فسے کال کے چکرے میں جو فسے کال کے چکرے میں یہ ست سنگ میں آنا کیا جانے ست سنگ میں آنا کیا جانے بہنی ہو جو کال کے چکر میں وہ یہ سرسل میں کبھی نہیں آئے گا آئے گا تو اس سمجھ میں کجھ نہیں آئے گا یہاں ادھر نرکی برائی کرے گا اور برائی کا جتھر وان کا پھر گھر وان پھر بسنا ہو جائے گا کیوں جہاں کتھاب ہوتی ہے وہاں نرکی یا صوبے یا ماتے گھرہ گھرہ ادھر در کی ادھر در کی باتیں گرے گا نہ سنے گا نہ سنے دے گا یہ کال کے جیو ہی ان سے بہت روشیہ پہنا کال نے ان کی دیمٹی لگائی ہے کسی جیو کو سدگور کے بچروں کو سنے ماتے نہ ان کی سرم چرمیں ٹکنے ماتے نہ پرماتی سیوہ کرمیں ماتے نہ نام کی کمائی میلمن لگنے ماتے نہ نیس ساری جیو آتو ہیں اگر میرے دیس سے نکل جائیں گی میرا دیس خالی ہو جائے گا کال کو بڑی چھتا ہے جب سے سدگر دیال نے اپنا چرن کال کی نگری میں رکھا ہے اس کو راتن بے چینی ہو رہی ہے اتنی زیادہ چھتا ہے اس کو لیکن سدگر دیال نے کیا کہا جتنی زیادہ چھتا کال کو جیوہ کو فسانے کی ہے اس سے کرو گنا زیادہ چھتا ہم کو اپنے جیوہ کو نکالنے کی ہو رہے ہیں تیوہ کال کے ان کی ہو لگے گی اب یہ ہے آپ کال کی طرف کھڑے بھی درہ دیال کی طرف تم کال کے ساوان کو سمیت میں لگے ہو کس سے نکلنے کی کوسل کرتے ہیں ابھی تک یہ ہی نہیں سمتتا ہو تو جسے کو سمجھا بجھا کر سدگر دیال نے جلائی انیس سو بابانچی دو آجار بارہ تک آپ کو سنایا سمجھایا سکھایا جگایا چتایا ہو پیدا کے کھا دیا اور تم پھر اسی نگری میں چلے جائے پھر اسی کال کی نگری میں وہی کال کا سامان پھر اکھٹا کرنے لگے ہو تمہیں نہیں معلوم کسی دوسرے کا سامان اکھٹا کر لوگے وہ تمہارا کبھی نہیں ہوگا ایک رہے گل تمہارے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا جیسے ادھارن کے لئے تم کسی کی مطلب یعنی تو وہ تمہاری تو نہیں ہو سکتی اگر کسی کی پاس بھوک مل جا جا اور اس میں بیس لگ روپر کہ تمہارے جیب میں بیس لگ آجا پاس بھوک لئے گھوموں پسا تھوڑیا جائے وہ جس کی ہے اسی کو ملے گا اسی طرح یہ کال کا سامان جو تمہارا کبھی نہیں ہوگا اور ایک نا ایک دن تمہارے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا دیکھو تمہارے پروات گاؤں مولنے سے کتنے لوگ روچ جا رہے کچھ لے کے جا رہے سب ننگے کے لے جا رہے اور اتاں اچھرا جا رہا ہے اور ایک دن اور کبھی آپ سوچ نہیں پاتھوں گے ایک دن ہماری میں یہی حالت ہو ہم کو یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا تو چھوڑنے کے پہلے اس کام کا ہم ست پیوک کرنا سیکھیں تو ہمارا کام بن ست ست پیوک کرنا کون سکھائے گا جس نے اپنے مانو جیمن کو سارسک بنایا ہو اپنی جیو آتما کو جگہ لیا ہو پرماتمہ سے ملا لیا ہو ایسا تو ایک ست پیوک کرنا کون سکھائے گا یہ ست سنگ ہے کتنی بڑی جیو کی سارا ہے کہ ست سنگ ہے سار ہے جیوان کا ست سنگ سار ہے جیوان کا یہ جیوہ بچارہ کیا جانے یہ جیوہ بچارہ کیا جانے جو فسے کال کے چکر میں جو فسے کال کے چکر میں یہ ست سنگ میں آنا کیا جانے یہ ست سنگ میں آنا کیا جانے جی نے ست گرو در سے نہیں پایا جی نے ست گرو در سے نہیں پایا یہ وہ پاپو مٹھانا کیا جانے وہ پاپے مٹھانا کیا جانے یہ ست گرو آدھے سے نہیں مانا یہ ست گرو آدھے سے نہیں مانا یہ وہ پونے کمانا کیا جانے وہ پونے کمانا کیا جانے یہ نمدہ چگلی میں پھسے جیوہ یہ نمدہ چگلی میں پھسے جیوہ یہ پر ماتھے کمانا کیا جانے پر ماتھے کمانا کیا جانے یہ ست سنگ سار ہے جیوہ کمانا کیا جانے یہ جیوہ کمانا کیا جانے کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں سمرن نہیں بنتا دھیان نہیں بنتا مجھے نہیں بنتا تو یہ سمرن دھیان بنتا کیوں نہیں ہے کمانا کیا جانے جوہ سمیران کرنا کیا جانے جو ست گرو روپے بسانا سکے جو ست گرو روپے بسانا سکے وہ دھیانیں لگانا کیا جانے وہ دھیانیں لگانا کیا جانے دھیان کس کا ہوتا جس کو کبھی دیکھاؤ جس کو کبھی نہ دیکھاؤ تو دھیان کیا کریں گے اب تمہیں سم ایسا سکھا جاتا رام کا دھیان کرو کشتے کا دھیان کرو انمان کا سنگر دیمی دیو تھا اور تمہیں کسی کو نہیں دیکھا کیا بھی نہ دیکھے گا دھیان ہوتا ہے ارے کواری کنیا سے کہو اپنے پتی کا دھیان کرے کر سکتے ہیں جس کو پتی ملا نہیں اب پتی دیکھا رہے تو دھیان کیا کریں گا اس لئے مہا پرسوں نے سنگا سنگے بھول برم کو ہٹانے کے لئے کیا کہا دھیان مولم گرو مورتن پوجا مولم گرو بدم منتر مولم گرو آکم موک مولم گرو کے پاہ جائے گرو کی کرپا پر موچ نرول ہے اور تم ملتی کاغیز کی کرپا ہو جائے گی کاغیز کلینڈر کرپا کر دے گا کی پتھر ملتی کاغیز کی کرپا کر دے گا ارے کرپا کوئی جندہ کرے گا جو سامنے کھا ہو دا وہ کرپا کرے گا وہ دیا کرے گا وہ مسیح ترابتیوں سے الگ کرے گا اسے کہا کہ گرو کی کرپا اور جو لوگ کہے گرو مر گیا ان پر کون کرپا کرے گا ان سے پوچھو وہ مردہ کرپا کرے گا کہ مطرہ والا پتلا تمہارے پر کرپا کرے گا موچ مولم گرو کی کرپا موکش مکتی گرو کی کرپا پر نمبر ہے اور مکتی سنت چین کی داسی سنتوں کے چینوں میں رہتی ہے اور یہ سب پچھا کہتے ہیں کہ بابا جی مر گئے چلے گئے تو ان سے پوچھو تمہارے پر کرپا کرپا کرے گا تمہارے تم کو موکش مکتی کون نہیں گا بیچار کرو کیا وہ مسیح والا جرائیور دے گا سرابی کیا وہ جن بالا وہ چور یعنی ساری سنت کے دھن چھڑا کہے گیا کیا توڑ دیکھیں اور اس سنا بھی کمہ بھی دیا کریں کیا کہ مکتی دیں گے تم کو یہ سب آپ کو بیچار کرنا چاہیے تھا اس نے بابا جی نے سب سارا پہل کر دیا تب ہی آپ سے کہا ہے کہ من مرا نہ اندری بھو گئے تجا من مرا نہ اندری بھو گئے تجا بھی وہ سمیرن کرنا کیا جانے جو سمیرن کرنا کیا جانے جو ست گرو روپے بسانا سکے جو ست گرو روپے بسانا سکے یہ وہ دھیانے لگانا کیا جانے جو سرتی ست سے جڑنا سکے جو سرتی سب سے جڑنا سکے یہ انتر کا ترانا کیا جانے انتر کا ترانا کیا جانے یہ ست سنگ سار ہے جیوان کا یہ جی وہ بچارا کیا جانے یہ جی وہ بچارا کیا جانے جو فسے کال کے چکر میں یہ ست سنگ میں آنا کیا جانے جو ست سنگ میں آنا کیا جانے جو لیے کتابی گیانے پھرے یہ وہ سرتی جگانا کیا جانے وہ سرتی جگانا کیا جانے یہ کتاب پرنے سے جیواتما جات آن ہے کتابیں رکھنے سے جیواتما جات آنے یا بھاظرت پیچھ کرنے سننے سے جیواتما جات آن ہے جیواتما اور سنٹوں کے جیواتما اور ستھگیان offen سا جات chic اور کتابوں میں اچھر گیا نکھا ہوا اچھر گیا na سے من جاتا ہے پھر بھوگوں کی طرف توڑتا ہے یہ چاہیے یچان یہ میر جائے وہ مر جائے اور صدھ گیاں سے جیواتما جاسicate pastors چاہے تم چار بیچھے ساتھ اٹھارہ پراروں کو رٹلو تو کیا جیبات مجھا جائے گی یا کتابیں ماتبہ بنا دی کیا کتاب بڑھ کے کوئی ماتبہ بن جائے گا یہ ست جانکاریگر تمہارے پاس ہوتی تو تم کو سنت مبسی کوئی تگاہ گیا نہیں سکتا سنتوں کی چرن اور سن سے کوئی حق نہیں کر سکتا اور سنتوں سے ملنے والی تیرا اور لاپ سے کوئی بنچت نہیں کر سکتا لیکن آپ نے بچھلوں کو سباہ کی نہیں رکھا کی جو لیے کتابیں گیانے پھریں کی جو لیے کتابیں گیانے پھریں وہ سورتی جگانہ کیا جانے وہ سورتی جگانہ کیا جانے جن نامیں کمائی کری نہیں جن نامیں کمائی کری نہیں یہ ست سنگ سنانا کیا جانے ست سنگ سنانا کیا جانے نامیں کسی کی لکھی کتابیں ہاتھ کر دو یا کسی کا سنکے نہ دھرو تم سنانے لگو تو تمہاری جیو آتما نہیں جگے نہ سننے والے کی جگے یہ دونوں بیچارت ہوکے میں رہی گی سنت مت کرنی سکھاتا ہے کتھنی بھکنی سننی بھلیسواس نہیں کرتا ہے سنت مت کرنی سکھاتا ہے اور سنت مت میں سنتوں نیکار کرنی کرو مار من ڈالو اندری بھوک بھی سارو اتنا کرا کام کرو تم اپی پھر آگے کی ستگر جانی جب تک من کو جیو آتما سے میل نہیں کراؤگی اندری دوروں سے ہٹا کر بھوکوں سے ہٹا کر اُدھر کی طرح میلے داؤگی تب تک سدگر کی دیا نہیں ہوگی دیا تو اس گھاٹ پر کرے جاؤگی یہاں تو مدد سے یوگ ملے گا دے گا من کو نکالنے کی لیکن جب ان کے آدھے سکھوں کا پر ملک ایک ایک بچن کو اپنے جیون کا آدھار بنا کر ایک ایک بچن پر چلوے کی کوشش کرو گی اپنے جیون کو ان کے بچنوں کے امسار کارما ایک دیس سے بچا کر کے جب چلو گے تب ادھر بھی دیا ہوگی ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا دولوں طرف بھٹا کرو لیکن جب تک کچھ نہیں ہونا ہے اس نے کہا تھا کتا تے چیتے کرو ست سنگت یہ گرو بچن کو سب مانے ست سنگ سار ہے جیون کا ست سنگ سار ہے جیون کا یہ جیون بچارہ کیا جانے یہ جیون بچارہ کیا جانے جو فسے کال کے چکر میں یہ ست سنگ میں آنا کیا جانے جیون سوالوں جیون سوالوں یہ گروہ کے نام کسکا ربھو کا ربھو کا پیارانوں جیون سوالوں پیران ماشیوں پرمیوں بڑے شبر کر رہنے کی جلویت ہے یہ دیس پر آیا ہے پرائے دیس میں پرائی حکومت میں اور پرائے کے ادھکار میں مکان میں آپ منمانی ہوئی کر سکتے ہیں جب چاہے گا کان پکڑ کے نکال کے بار دیتے ہیں اسے سب سنت ماں پھرسوں نے آپ کے لئے ایک سچا راستہ کہا جب اگر سمیں کا ستھگر مل جائے ہیں ان کے بچوں کو پکڑ کے رنگ وہ تم کو کارمائی کے دیس سے نکالیں گی اس بہت ساگر سے پار کریں گی کیونکہ بہت ساگر میں جب کوئی نام بھیدی صد بھیدی صندصد ہو جب نام نوکہ لگائے گا اس نام نوکہ پر جتی واطمہ سوار ہوگی تب اپنے گھر مل سکے گی گسومی جمارہ نے بھی اشارہ کیا ہے یہ پرماتھی لاپ جیواتمہ گوجہہ نے پرماتنوں سے ملانے کا یہ سنسار میں کوئی انسانی شکل نہیں کرتے خیالی کام ڈھوڑی کی گروہ بھی نہ بھاؤ ہے اینی دھی ترے نہ کوئی اجو پیرانچی ہی سنکرس میں ہوئی کا برمان وشکو مادیو کے سمات درمان برمان بوتی مان کیتی مان کوئی کیونے بن جائے لیکن یہ بہت ساگر بغیر سردنی کی کرپا سے کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس کے کھیوٹ ملا ہے کھیوٹ ملا ہے وہ نام جہاز لے کے آئے ہیں اور نام جہاز نام کی بلی انہی کے پاس باقی یہ اس نام کو کوئی کھے کے پاس نہیں لی جانتا تھا کتنا احسارہ کر کے کہا لیکن پھر بھی آپ کی سمجھ نہیں آئے پھر اپنے اسے دور دیا سے الگ ہو گئے چرم سرم کو چھوڑ دیا پھر کال کی نگری میں چلے گئے ہو وہاں تو تمہارا کوئی بھلا کرنے ملا ہے اسی لئے اشارہ کر کے کہا انہوں نے کیا کہا ایک ایک سب سب ایسے انہوں نے گھر کے رکھا ہے کہ بینا ان کے بچھلوں کو اگر یہ دردار کیا آپ نے تو پھر لاب سے آپ منچت رہ جاؤ گے یعنی لاب سے ایک در منچت ہو جاؤ گے سب انہوں نے سمجھا کر کے کہا کہ گروہ بھی نے کون اوبارے گا اور نام بھی نے کون سدھارے گا سب انہوں نے کون سدھارے گا ایک بچھل کو بڑی گمیر طرح سے سنے گا کہ بینا ستھ گروہ کی اس بہو ساگر سے کوئی پار کر نہیں سکتا اور وہ گروہ جو نام لے کے آلا ہو نام میں کون سدھارے گا اور بھینا نام کے جیو آتموں کی ستھارے گا بھجن بھی نے کون بھی ستھارے گا اور سرن بھی نے کون سمارے گا بھجن بھی نے کون سمارے گا سمجھا کے کہنے بھینا بھجن کی بھجن جیو آتمہ کا آدھار ہے بغیر بھجن کی یہ جیو آتمہ کا آدھار کوئی اتھار کر سکتا ہے اس کا بجارہ اور نیوارنیوں میں سے نہیں ہو سکتا اور جب کسی کی سرم میں پہنچ جاؤ گے سرم لے لوگے تو تمہارا سدھار بھی کر دے گا اس کو تمہاری جنتا ہو جائے گا وہ ہی تمہارا کام دے گا جس کی سرم میں چلے جاؤ گا آگے کیا دے گا کہ پیرہ بین کون پکارے گا پیرہ بین کون پکارے گا ہاتھ رہت بین کون چیتائے گا ایک گروہ بین کون اوبارے گا جب تک میں کوئی پیرہ اندر میں طرف نہیں ہوتی تو پکار نہیں لگتی جب کوئی پیرہ تک کسی کی پھر اٹھتی ہے اپنے عجیز گارے کی پھر تب کہتے ہیں تب وہ اندر سے پکار لگتی ہے اور جب تک جرد نہیں ہوگا آپ کسی کے لئے آواز نہیں دکھائیں گے آگے سنجھ آگے کیا گریہ ہے کہ ساتھ بین کون سنگارے گا 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 اور سنگ بھی نے کون نہارے گا ایک گروہ بھی نے کون نہارے گا گروہ بھی نے کون نہارے گا جب تک جیو آتما کو صدیہ نہیں ملے گا صدیہ ہی اس کا سنگار ہے جیسے جب تک بیٹی کی صدیہ نہیں کہتے تو سنگار نہیں کہتے پتی ہی سنگار ہوتا ہے اسی طرح صدیہ ہی آتما کا سنگار ہے جب نام بھیدی صد بھیدی سن سنگر ملیں گے اور نام کا ادھار پکڑائیں گے جب یہ نام کا سنگار کرے گی تب اپنے پیہ پیتم سے ملے گی سنگار پیہ سے ملے گی کیا جاتا پیہ پیتم کو خوش کرنے کے لئے سنگار کیا جاتا آگے کیا کرے سنگ بھی کون نہارے گا جب تک کسی کو اپنا نہیں بلوگے اپنا ساتھی نہیں بلوگے تب تک تمہاری طرف مسیبت اپتی کو کوئی دیکھے گا نہیں آگے کیا کرے کی کال کو کون ہے مارے گا کال کو کون ہے مارے گا اب کے لئے میں کسی بھانتی اتارے گا بھانتی اتارے گا بھانت کون ایسا سچی میں بلوان ہوگا جو کال کو مارے گا کال کو پچھارے گا کال کو ہرائے گا اور ہماری جیواتما کی نوری کو کال کے ہاتھ سی چھین کر اپنے ہاتھ میں لے گا تب اپنے کو نام دان دے گا تب میری جیواتما دے گے گی اور برماتما سوئے گی ایسا کون ہوگا آگے کیا کہیں کی سنت کوئی آنہ ہی آوے گا سنت کوئی آنہ ہی آوے گا اور کال کو مارے گیرہ آوے گا کال کو مارے گیرہ آوے گا کہا جب تک سچلو سچ کے نرابی دھام پر بھو دھام سی کوئی سنت سچلو نہیں آئے گا وہ کال کو مار کے نہیں گیرہ گا تب تک جیواتما کی نوری کو کال کے ہاتھ سے کوئی چھینی نہیں سکتا جب نوری کال کے ہاتھ پہ ہے تو نام دان کو دیکھا جو کال کے ہاتھ سے دوری جیواتما کی نوری چھیننے کی طاقت رکھتا ہے وہ نام دان دیکھا ہے یہ ہے نام دان دیر بھاری آگے کیا کہیں کتنا سمجھا بھولا کی کام ساتھ سنگ ہی سارے گا کام ساتھ سنگ ہی سارے گا جو ہی تن من کو وارے گا جو ہی تن من کو وارے گا کام جیواتما کا کام کیول وقت مرشد سمجھا سنگ ستھو رائے گا وہ سنگ سنا سنا کر اس کو جگائے گا اس کو ہوت پہ لائے گا اور اس کو اس کی گھر کی طرف مخطط دے گا اور وہ ہی وہ ہی صدگوڑ کا کہہ گا جو پناتن من گرو کو نیوچھا بھار کر دے گا وہ گرو کا بھرت کہہ لائے گا آگے کیا گئے کیس ہوئی نیج نام کو دھارے گا ہوئی نیج نام کو دھارے گا اور جگت کو آنے ہی تارے گا جگت کو آنے ہی تارے گا پہ سنسار کے جیووں کو کون پار کرے گا جو نیج نام لے کر کے آئے گا نام دھارن کرے گا نام کو جگائے گا صد کرے گا وہ ہی جگایا ہوا نام جیواتما کو پکرائے گا جیواتما جگایا ہوا نام سے جگیں گی سنانے والے نام سے نہیں جگی آگے کیا گئے کتنا کی جیو ایک ایک کو اوبارے گا جیو ایک ایک کو اوبارے گا ہمانے ماتے موہ کو تارے گا ہمانے ماتے موہ کو تارے گا یہ وہ صد کر دیا لائے گا ایک ایک جیو کو نکالے گا کس کو نام کا دھار پکڑا کر نام کی دوری پکڑا کر جیواتما کو کال کے جال سے ایک ایک کو نکالے گا اور اس کو گھر کو چارے گا آگے کوئی کال کے من سمان مندر کو ختم کر دیگا آگے کیا کرے گا کسرن ساتھ گرو سمارے گا آگے ساتھ گرو سمارے گا اور نام پدہ سوئی نیہارے گا نام پدہ سوئی نیہارے گا کہا جو سکر کی سرن کو سمار کے رکھے گا چرن سرن میں سمار مجبوطی سے پکڑے رہے گا کالا وہ اپنے نردان کو اپنے واسطی جو اسری گھر مکام مندر لوگ ہیں وہی جیو پہنچیں گا آگے کیا دے کہ رادہ سوامی سوئی سرائے گا رادہ سوامی سوئی سرائے گا ساتھ گرو سوامی سوئی سرائے گا ساتھ گرو سوامی سوئی سرائے گا اور وہی اسے نام کو پا لے گا کوئی اس نام کو پا لے گا یہ گروہ بین کون اُبارے گا ساتھ گروہ بین کون اُبارے گا رادہ سوامی کو یہ آدمی کا نام لے گا رادہ مانے جیواتمہ سوامی مانے مالک جن کو سترو سرامی مہا برہو جیواتمہ کو مالک بنا کے جن کو مرتل و مندر پر بھیتا ہے اور وہ نام کو جگہتا ہے نام کو صدی کرتا ہے وہی اپنے جگہے نام جہاد پر بٹھا کر اگر ان جیواتموں کو ان کے گھر پھٹاتا ہے اسی کو سمیتا رادیس رادہ سوامی ہی کہا تھا رادہ سوامی کو یاد نہیں کہنا رادہ سدگر سوامی کہے سمجھائے ست طرف سے سمجھا ہو جاتا ہے آپ کو حسولہ کے کہنے جو ان کی سر کو پکڑ لے گا وہی اپنے گھر کو پہنچے باقی جیواتمہ کار ماجے دے سے کوئی چھوٹا راپائی ہو سکتا ہے اتنی اس کی کٹھن پکڑ ہے اب دیکھیں کتنی بڑی بات مابوسوں نے کھول کر آپ کے لئے رکھی ہے لیکن جب سمجھ میں آپ کیا جائے تھا تو سمجھنا بڑا کٹھی میں اسی لئے کہا ہے کہ صدگر دیار کی سر میں آتے تو کرو ہیں بابا جی نے کہا بھی تھا کہ میرے اتحابی سرسن میں سننے کاروں کی سنکھا بچہ کرو ہوگی لینے والے ہزار پان سو ہوں گے لے کر سو اچھت رکھنے والے دو چار سو ہوں گے اور رکھ کر لگاتا چل کر اور اپنی منجل پر پہنچنے والے کوئی برلوں ہی ہوں گے رمیوں انہی برلوں کی لسٹ بنای جائے یہ جو ابھیان چل رہا ہے انہی برلوں کی لسٹ بنای جا رہی ہے کون کار مائے کے دیسے چھٹکارا پاکر اپنے گھر جانا چاہتا ہے کون کار مائے کے سامان جن دولت جمین جا جاتا ہے گتی اور روپے بیس میں فسکے رہنا چاہتا ہے یہ دولوں کی چھٹکیں ہیں اسی کی اتیاری ہے کہ وہ جیوں کی پہچان ہو رہا ہے تب ہی مابوس نے اس سارا کر کے کہا تھا کہ دنیا میں ایسا تو ہوں اس سب کا نصیب ہے سنسکاری جی وہ آتے یہ گروہ کے قریب ہیں